نمشکار دوستو گیان گنگا یوٹیوب چینل میں آپ کا سفاغت ہے اجین میں استحت 84 مہادیو کی ارچنا شاوند ماہ میں وشیش روپ سے کی جاتی ہے ان کے مہاتمے کو پرانوں میں وسترت روپ سے سمجھایا گیا ہے الگ الگ نام سے استحاپت ان 84 مہادیو کی آراتنا کا پربھاؤ بھی بھنہ بھنہ ہے تو چلیے جانتے ہیں ان 84 مہادیو میں سے پرطم اگستی اشور مہادیو جی کے بارے میں اگستی اشور مہادیو مندر اجین میں ہر صدی مندر کے پیچھے استحت سنتوشی ماتا مندر پریسر میں ہے اگستی اشور مہادیو مندر کی استحاپنا رشی اگستیہ ان کے کشوب اور مہاکالون میں ان کی تبسیہ سے جڑی ہوئی ہے پورانک مانیتاؤں کے انسار جب دیتیوں کا آدھپتیا دیوتاؤں پر بڑھنے لگا تب نراش ہو کر دیوتاؤں گن پرتوی پر بھرمن کرنے لگے ایک دن جب دیوتاؤں گن ون میں بھٹک رہے تھے تب انہوں نے وہاں سوریہ کے سمان تیجسوی اگستیہ رشی کو دیکھا رشی اگستیہ کو دیوتاؤں نے دیتیوں سے اپنی پراجائے کے بارے میں بتایا جسے سن کر اگستیہ رشی اتیدھک کرودھی ہوئے ان کے کرودھ نے ایک بھیشن جوالا کا روپ لیا جس کے فلسوروب سورگ سے دانو جل کر گرنے لگے یہاں دیکھ کر رشی مونی آدھی کافی بھہبیت ہوئے اور پاتا لوگ چلے گئے اس گھٹنا نے اگستیہ رشی کو کافی ادویلت کیا دکھی ہو کر وہ بھرمہ جی کے پاس گئے اور بھرمہ ہتیا کے نیوارن ہے تو بھرمہ جی سے ونے کرنے لگے کہ دانو کی ہتیا سے میرا سب تب کشن ہو گیا ہے کرپیا کوئی ایسا اپائے بتائیے جس سے مجھے موکش پرابت ہو بھرمہ جی نے کہا کہ مہاکال ون کے اتر میں وٹ یکشنی کے پاس ایک بہت پویتر شیولنگ ہے وہاں جا کر ان کی پوجہ ارچنا کر تم سمست پاپوں سے مکت ہو سکتے ہو بھرمہ جی کے کہے انوسار اگستیہ رشی نے اس لنگ کی پوجہ کی اور وہاں تبسیہ کی جسے سے بھگوان مہاکال پرسند ہوئے بھگوان نے انہیں وردان دیا کہ جس دیوتا کا لنگ پوجن تم نے کیا ہے وہ تمہارے ناموں سے تینوں لوکوں میں پرسد ہوگے تب ہی سے یہاں شیو اسثان اگستیشور نام سے وکھیات ہوا اگستیشور مہادیو کی آرادھنا سال بھر میں کبھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن شاون ماس میں اس کا ادھک محتوخ ہوتا ہے ساتھ ہی ایسا مانا جاتا ہے کہ اشتامی اور جتردشی کو جو اس لنگ کا پوجن کرتا ہے اس کی سمست منوکامنائیں پورن ہوتی ہے اور وہاں موکش کو پرابت ہوتا ہے تو آپ کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور گیانگنگا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دہنیواز